بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پروفیسر عابید عمر فرام گریپ انسٹیوٹ ملتان ہم بیٹے یونٹ پڑھ رہے تھے ورائیٹی آف لائف آج اس کا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ اب ہم نے سٹڈی کرنا ہے دیکھیں اس یونٹ کے اندر فائف کنگڈم کے بعد جو زیادہ تر جو ٹاپک اس کے انکلوڈ ہیں وہ ہیں وائرس کے دیکھو بیٹا وائرس کا جو ورڈ ہے بیٹے یہ لیٹن ورڈ ہے اور یہ ونوم سے نکلا ہے جس کو کہا جاتا ہے پویزن ٹھیک ہے نا اٹھارویں صدی میں جو ہے بیٹا وہ اس کو پویزن کہا جاتا تھا یا ایسا پارٹیکل کہا جاتا تھا جو کوئی نہ کوئی پرٹیکولر ڈزیز جو ہے یہ پڑیوز کرتا تھا لیکن پاسٹر کے ڈیس میں نائنٹیز کے اندر جو ہے بیٹا وائرس کو پراپر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ کوئی بھی نیوکلیک ایسڈ کنٹینی ایک نیوکلو کیپسیڈ ایک پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے بیٹا وہ اس طریقے سے جو ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر یہ ایک پروٹین کا کوٹ ہوتا ہے دیکھیں نا لکھا باکہ یہ ایک پروٹینی کوٹ رکھنے والا ایک پارٹیکل ہے جس کو کیپسیڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگے نا جس کو کیپسیڈ اور اس کے اندر جو ہے بیٹا بقاعدہ طور پر نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے اب یہ نیوکلیک ایسڈ جو ہے یہ آر این اے بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں میں سے کوئی بھی دونوں نہیں ہوتے دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اس میں ٹیل اور شیٹ اور ٹیل فائبر چنہیں بیٹا یہ پائی رہتے ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے اچھا یہ جو ہے وائرس ہوتا ہے بیٹا کیونکہ یہ جب نان لیونگز کے اندر رکھا جاتا ہے یہ اوبلگیٹ پیرا سائٹ ہوتا ہے وائرس کیا ہوتا ہے بیٹا یہ اوبلگیٹ پیرا سائٹ مطلب یہ صرف لیونگ ہوسٹ میں سروائب کر سکتا ہے یہ آرٹیفیشل کلچر میڈیا میں گروہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس میں اپنی بائیو سنٹھائٹک مشینری نہیں ہوتی اس کے پاس ایسے کمپوننٹ نہیں ہے کہ یہ اپنے انزائم بنا سکے اپنی ریپلیکیشن کر سکے اپنی تعداد میں اضافہ کر سکے وہ پروپٹی اس کے اندر نہیں ہے دیکھنا تو یہ ہوسٹ کی بائیو سنٹھائٹک مشینری کا استعمال کرتا ہے اب اگین وہ ایک پیرا گراف آیا ہے بک سے لے گا کیونکہ سٹرکچر آف وائرس یہ ٹاپک آپ کے اس میں انکلوڈ ہے اس پیرے سے بہت سارے ایم سی کیوز وہ آ جاتے ہیں اب پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وریون یہ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے آپ کو بتاؤں گا دیکھو بیٹا وریون کمپلیٹ وائرس کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ میچور جو وائرس ہوتا ہے اس کو وریون کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور تین طرح کی چیز ہوتا ہے نمبر ون ایک ہوتا ہے وریون ایک ہوتا ہے پریون اور تیسری جو چیز ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتی ہے وائرس یہ تین چیز ہوتا ہے پریون جو ہیں بیٹا یہ ہوتا ہے پروٹین پلس نیوکلی کے ساتھ اس میں آر اینے بھی ہوتا ہے دینے بھی ہوتا ہے اس میں صرف only protein ہوتی ہے نیوکلی کے ساتھ جو ہیں وہ اس میں وہ absent ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا بیٹا یہ ہوتے ہیں only nucleic acid only nucleic acid یہ جو ہیں اس میں protein absent ہوتا ہے اچھا یہ وائرس نہیں ہے ان کے لئے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہو micro organisms کا ٹھیک ہے نا یہ وائرس نہیں ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وائرس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے وائرس کے لئے یہ compulsory ہے کہ پروٹین بھی ہو پلس nucleic acid پریونز اور وائرائیڈ کے اندر یہ نئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چلے یہ تھوڑے ملتی چلتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو study کیا جاتا ہے اچھا اس کے اندر جو nucleic acid ہوتا ہے that will be its genome یہ اس کا genome ہوتا ہے اب یہ جو capsid ہوتا ہے نا بیٹا یہ کچھ individual sub units کا بناتا ہے جن کو کہا جاتا ہے کیپسومیئر کسی بھی وائرس کے کیپسیڈ کے اندر جو کیپسومیئر کی تعداد ہوتی ہے یہ fix ہوتی ہے یہ specific ہوتی ہے اس میں variation نہیں ہوتی یہ change نہیں ہوتی مثلا سے just for example یہاں پر جو ہے بیٹا وہ آپ کو ایک example جو ہے وہ دیویا ہرپیز وائرس کی ہرپیز وائرس کے اندر جو ہے وہ 162 اس کے کیپسیڈ کے اندر کیپسومیئر ہوتا ہے اسی طرح اڈینو وائرس میں جو ہے بیٹا وہ ہوتے ہیں 252 ایک لائن یہاں پر بڑی common mcqs asking ہے which card common cool یہ لائن وہ دس mcqs بچہ confused ہو رہا تھا کہ یہ کہاں سے ہے کہ common cool جو ہے بیٹا وہ کاز کرتا ہے اڈینو وائرس بک کی لائن ہے یہ common asking mcqs یہ پیراگراف ڈالنے کا مقصد بھی یہی تھا یہ میں آپ کو بتا سکوں اسی طرح کچھ وائرس میں انویلپ ہوتی ہے کچھ وائرس اس میں انویلپ نہیں ہوتی تو جن وائرس اس میں انویلپ ہوتی ہے ان کو انویلپڈ وائرس کہا جاتا اور جن میں نہیں ہوتی ان کو نیکڈ وائرس یا نان انویلپڈ وائرس جو ہے بیٹا وہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے اچھا پھر یہاں پر ایک بات بیٹا منچن کی ہوئے کہ جو انیمل اور جو پلانٹ وائرس ہوتے ہیں وہ شیپ وائرس دو طرح کے ہوتے ہیں یہ بات یہ یاد رکھ رکھ رہا ہے انیمل ان پلانٹ وائرس یہ پولی ہیڈرون ہوتے ہیں جس سے بہت ساری سائلز ہوں گی یا یہ ہیلیکل ہوتے ہیں یعنی یہ سفیلی دو طرح کے ہوتے ہیں یا ہیلیکل ہوں گی یا وہ ہولی ہیڈرن ہوتے ہیں یہ شیپ وائرس انویلپڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح بیٹیریو پہ بیٹیریو پہ بھی وائرس کو کہتے ہیں لیکن وہ وائرس جو کہ بیٹیریہ کو انفیکٹ کرتا ہے یہ بھی اس کی بھی ٹو سٹرکچرل فارمز ہوتی ہیں دو یہ بڑی بڑا کومن آسکن ایم سی کیوز ہے یہ دو فارم میں ہوتا ہے بیٹا ایک کیو بیکل ہوتا ہے یا یہ ہیلیکل ہوگا کیو بیکل ہوگا یا ہیلیکل ہوگا جو بیٹا کیو بیکل ہوتا ہے کیو بیکل یہ یاد اکھنا وہ یا تو ریگولر سالیڈ ہوگا یا آیکوسا ہیڈر ہوتا ہے جیسے ڈائیمنڈ کے مختلف فیس ہوتے ہیں جہاں سے وہ شائننگ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ آیکوسا ہیڈر ہوگا ہوتا ہے ڈائیمنڈ شیپ ہوتا ہے ٹوینٹی اس کے فیس ہوتے ہیں لائک اڈائیمنڈ ٹھیک ہوگیا اسی طرح جو ہیلیکل ہوتا ہے یہ روڈ شیپ ہوتا ہے سپرنگ فارم میں لیکن یہ ہیلیکل میں ایک بات آپ نے اس کی یاد رکھنی ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے بیٹے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولی ہائیڈرن یعنی اس کی بہت ساری سائیڈ ہوتی ہے جبکہ اس کی جو ٹیل ہوتی ہے بیٹے یہ یاد رکھنے ہیں وہ روڈ شیپ ہوتی ہے ٹیل جو ہوتی ہے وہ روڈ شیپ ہوتی ہے جبکہ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پولی ہائیڈرن ہوتا ہے یہ جو ہیلیکل فیج ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے پھر یہاں پہ دیکھ لو پریون لکھا تھا کہ پریون جو ہے بیٹے یہ ایک مسٹیریس پروٹین ہے اس کے اندر صرف اتنی معلومات ہوتی ہے کہ یہ اپنی ڈپلیکیشن کر سکے وہ معلومات کی شکل میں ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی کیونکہ یہ لیسٹ ڈسکور ہے پھر اسی طرح یہ جو ہے بیٹے ہیں یہ انسانوں میں مسٹیریس برین انفیکشن پیدا کرتا ہے جبکہ میڈ کاؤ کی بیماری جو ہے یہ پیدا کرتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ باتیں ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹ ہیں چلے اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکس یہ آپ نے شیپس کو ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں نا کیونکہ یہ نیم کے ساتھ مثلا دائیگرام آ جاتی ڈائیگرام بنی پڑی ہوگی اس ڈائیگرام میں آپ سے وہ پوچھ لے گا کہ بتائیں یہ کس کی شیپ ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ کس کی شیپ ہے مطلب یہ شیپ آ جاتے ہیں ایکزمپل میں یہ لکھ ہوتا ہے ہرپیز وائرس اورف وائرس تو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ اورف وائرس کی شیپ ہے یہ آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بھی اپنے ذہن میں ڈائیگرام کو رکھنا ہے لازمی چل اس کے بعد آگے چلتے ہیں وائرس کی سٹیڈی کو وائرالوجی کہا لے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اب ایڈورڈ جینر وہ شخص تھا جس نے پہلی ویکسین جو ہے بیٹا وہ ڈیویلپ کی تھی پہلی ویکسین جس بندے نے ڈیویلپ کی تھی اس کا نام تھا ایڈورڈ جینر اس کے بعد ویکسین کا جو ٹرم ہے لیٹر یہ ٹرم جو ہے بیٹا وہ استعمال کی تھی لائس پاشر نے یعنی پہلا شخص تھا ایڈورڈ جینر اور دوسرا شخص تھا لائس پاشر اب ایڈورڈ جینر نے یہ کام کیسے کیا یہ بات جو ہے بیٹا وہ سمجھنا ہے اس کا یئر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس نے سمال پوکس کے خلاف جو ہے بیٹا وہ جو ہے وہ ویکسین بسکوائی دیکھیں تین طرح کی بیماری ہوتے ہیں نمبر ون سمال پوکس سمال پوکس ہوتی ہے کو پوکس ہوتی ہے اسی طرح بیٹا چکن پوکس ہوتی ہے یہ تین طرح کی بیماری ہے سمال پوکس کو پوکس ہیں چکن پوکس اب یہ جو ان تینوں بیماریوں میں یہ ایسا ہو تک ہے ان کی جینرہ سیم ہیں ان کی سپیشی کا ڈیفرنٹ ہے سپیشی ان کی ڈیفر کرتی ہے جینرہ ان کی سیم ہے تو اس سے نہ اب اس نے نہ ایک بات نوٹ کی ایڈور جینر نے یہ بات پہلے ہی اوبزرویشن میں آ چکی تھی کہ جس بندے کو ان میں سے کوئی ایک بیماری ہو جاتی ہے تو باقی دو بیماریاں نہیں ہوتی ایک بیماری ایک دفعہ فرض کرلے ایک بندے کو سمال پوکس ہو گئے اور وہ بچ گیا تو اس کو یہ دو بیماریاں نہیں ہوں گی زندگی میں ایک بندے کو کو پوکس ہو گئی زندگی میں ٹھیک ہے تو اس کو زندگی بھر دوبارہ ان دوبار کی دو بھی نہیں ہوں گی اب مطلب کوئی نا کوئی چکر تو ہے نا تو یہی چیز جو ہے بیٹا اسی لئے اس نے ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا ٹھیک ہے نا اب یہ جو ہیں یہ سمال پوکس فیٹل ہے زیادہ مطلب یہ دونوں جو ہیں یہ لیس فیٹل ہے مطلب ان سے موت نہیں آتی ہے مرتا نہیں ہے بندہ بچ جاتا ہے سمال پوکس میں ڈیتھ کے چند سے زیادہ ہوتا ہے اس کے سمٹم زیادہ سویر ہوتے ہیں موسلی یہ ہیومن کو ہوتی ہے کاؤ کو بھی ہو سکتا ہے کاؤ پوکس موسلی کاؤ کو ہوتی ہے اس لئے اس کو کاؤ پوکس کھا جاتا ہے چکن پوکس موسلی چکن کو ہوتی ہے لیکن یہ انسانوں کو اور باقی جانداروں کو بھی ہو سکتی ہے چل اب ایڈورڈ جینلے نے کیا کیا کہ ایک آٹھ سال کا بچہ تھا ایٹیئر بوائی تھا اس کا نام تھا جیمز فپس اس کے اوپر ایک ایکسپیرمنٹ کیا جیمز فپس کے اوپر اس نے آٹھ سال کے جیمز فپس کیا کیا کہ اس نے کو پوکس کی ویکسین لگا کو پوکس کے جو جنس تھے وہ انجیکٹ کیا ہے اس کو جیمز فپس کو انجیکٹ کر دیا کو پوکس کے ایک ملک میڑ تھی گوالن تھی اس کے اوپر اس کے ہاتھوں کے اوپر کو پوکس کے دانے تھے وہاں سے اس نے پی پلی پس لی اور جیمز فپس کو لگا کیا ہوا کہ جیم فپس جو ہے بیٹے وہ بیمار ہو گیا اس کو کو پوکس کی بیماری ہو گئی بخار ہو گیا تقریباً دو ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر وہ ٹھیک بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو ہے بیٹا وہ سمال پوکس کو پھر سمال پوکس کو انجیکٹ کیا ٹھیک ہے نا پھر سیکنڈ جو اس نے انجیکشن کیا وہ سمال پوکس کا لگایا لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ جیمس کو سمال پوکس کی بیماری نہیں ہوئی تو جب اس کے بلڈ کو اب آج کر کے زیدی دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب اس کا بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے تو اس کے اندر انٹی بڈیز ہوتی ہیں جو صرف کو پوکس کے جو ہیں بیٹا وہ جمز کے خلاف ہی نہیں بلکہ سمال پوکس اور چکن پوکس کے جو جمز ہوتا ہیں جو وائرس ہوتا ہے ان کو بھی کل کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب ایک بیماری ہو جاتے ہیں تو تینوں کے خلاف انٹی بڈیز بن جاتی ہیں تو تینوں طرح کے وائرس جو ہیں وہ کل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بیماری سے مطلب آپ کو پوز سے ایک مائنر سی بیماری تھی لیکن اس سے ایک سوئر بیماری کے خلاف جو ہیں وہ ایمینٹی جو ہے بیٹا وہ ڈیویلپ ہوئی اس طریقے سے ویکسینیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی میرا خیال ہے میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے چلیں اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو کوئی قویشن ہو تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے آپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو